تعلیم تکرسائی اور فروغ تعلیم پنجاب صوبے کے اندر جو ہمارے سکولوں کو اپگریڈیشن کی گئی ان کی تعداد صرف اور صرف بارہ سو اکاون ہے اور ہماری حکومت نے ایک سال کے اندر ہی میرٹ کی اوپر جو جن سکولوں کی اپگریڈیشن کی ہے وہ بارہ سو ستائیس سکول ہے اس سے ایک لاکھ بچوں کا فیدہ ہوا ہے اور اس سے سولہ عرب روپے کی حکومت کو بچت ہوئی ہے اس سے آگے پریمری سے الیمنٹری اور الیمنٹری سے ہائی اور ہائی سے ہائر سکنڈری تک پہنچتے پہنچتے ستر فیصد بچے سکول چھوڑ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قربو جوار میں کوئی سکول نہیں ہوتا ان کو یہ فسیلیٹی حاصل نہیں ہوتی ہم یکم اگست سے پہلے فیز میں سترہ عرب روپے کی لاغت سے اکیس ہزار الیمنٹری سکول کو اپگریڈ کر رہے ہیں اور دوسرے فیز میں چھ ہزار چھ سترپن جو الیمنٹری سکول ہیں ان کو ہائی لیول تک اپگریڈ کر رہے ہیں اور تیسرے فیز میں ہائی سے ہائر سکنڈری لیول تک سکولوں کو اپگریڈ کیا جائے گا اب پہلے فیز کا ہم اپگریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ اگست سے یکم اگست سے ہم پہلا فیز جو ہے اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں اگر مجھے آرنج اور میٹر لائن کے تیس عرب روپے دینے نہ پڑتے تو ان دونوں فیزز کا بھی آج ہی اعلان کر دیتا جو موجودہ پرائمری سکول ہیں ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے سکنڈری کلاسز ان میں صرف ان میں سیول سٹرکچر کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا اس میں صرف یہ جو رقم ہم مختص کر رہے ہیں یہ صرف سٹاف کے عزازیہ کی مد میں دیے جائیں گے اور ان کے جو کرنٹ ایکسپنڈیچر ہوں گے وہ دیے جائیں گے جب اگلے مرلے میں ہم ایلیمنٹری سے ہائی پہ جائیں گے وہاں پہ جو ہماری نئی لیبز بنے گی اس کے لیے پچیس عرب روپے کی ہمیں ضرورت ہوگی اگر یہ تمام کام ہم روایتی طریقے سے کرتے تو ہمیں دو سو پچانوے عرب روپے اس کے اوپر خرچ کرنے پڑتے ہیں پہلے اور دوسرے فیز میں ستائیس ہزار پانچ سترہ سکول جو اپگریڈ ہو رہے ہیں ان کی بائی فرکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ گیارہ ہزار پانچ سو ایک سکول سنٹرل پنجاب کے ایریا میں ہیں پانچ ہزار چار سو دو سکول نارت پنجاب کے ایریا میں ہیں اور دس ہزار چھے سو چودہ سکول جنوبی پنجاب کے ایریا کی جورسڈکشن میں آتے ہیں تو اس طرح سے جنوبی پنجاب کو جو شیئر مل رہا ہے وہ اٹھتیس فیصد شیئر اپگریڈیشن کے اندر بھی مل رہا ہے اور یہ جو اپگریڈیشن ہو گی یہ تمام اپگریڈیشن پیورلی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں اس میں کسی سیاسی سفارش یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی یہ تمام میرٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اپگریڈ ہو جائیں گے اس کا جو دوسرا اہم انیشیٹیو یہ تھا کہ ایک سال میں دس لاکھ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی اس میں چالیس فیصد طلبہ اور ساٹھ فیصد طلبات ہیں جو یہ بڑھانے کا یہ ہم نے ذمہ لگایا یہ صرف ٹیچر کے ذمہ نہیں یہ ہم نے محکمہ جو ایڈیوکیشن اور لوگل کمیونٹی ہے اس کے تعاون سے ہم یہ کر رہے ہیں جو یہ سکول کانسلز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں اور ان کا تعاون بھی ان میں سامل حال ہے اور تیسرے جو انیشیٹیو ہے طالب علموں سے ایک کروڑ چھ لاکھ بے فارم بھی حاصل کیے جا چکے ہیں اب جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے وہ اپنا بے فارم ساتھ لے کے آتا ہے اس سے جو سکولوں میں ڈبلنگ ہوتی ہے یا جو دوسرے پرابلم ہوتی ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور کمپیوٹرائزڈ جو ایک سسٹم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اسی طرح لاہور میں جو ایک سو سکولز ہیں اس کے اندر تیس ہزار بچوں کو فری کھانا دیا جا رہے ہیں تو اسی طریقے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے انسٹرکشنز دیا ہے کہ جو پسمادہ ترین ازلاح ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان ازلاح کے اندر اس کے لئے بھی مجھے پروپوزل چاہیے ہیں تو یہ تمام جو انیشیٹیوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں کہ آج ہم پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی محکمہ تعلیم کے اندر اس کی اپگریڈیشن کی سلسلے میں کر رہے ہیں اور اس میں جو سکولوں کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جو لوکلز ہیں وہاں کے ان کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لئے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی ان کو سہولت نہیں ملتی جب ان کو سہولت ملے گی تو بچے سکول میں آئیں گے اس انیشیٹیوز سے ہم چالیس لاکھ بچوں کو دوبارہ سکولوں میں داخل کر سکیں گے جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوئے گی اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو سکول ایڈیوکیشن نے جو منسٹر ایڈیوکیشن نے کام کیا وہ مبارک بات کے مستحق ہیں انشاءاللہ یہی عظم یہی ترقی یہی ہماری جارے رہے گی اور یہی ہماری تحریک انصاف جو وزیراعظم کا مشن ہے جو ان کا منصور ہے انشاءاللہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے بہت شکریہ